خوبصورت ملکوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیشہ سرزلینڈ، فنلینڈ، اٹلی، کینیڈا، فرانس اور دیگر ملکوں کی ہی بات کی جاتی ہے مگر ہم اپنا ملک اپنی زمین پاکستان کو کیسے بھول جاتے ہیں جو قدرتی خوبصورتی میں کسی سے پیچھے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے شمال کے بارے میں ایک انگریز نے کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا مجھ سے یہ سوال کرے کہ دنیا اپنی پیدائش کے وقت کس حالت میں تھی تو میں اس کی انگلی پکڑ کر پاکستان کے شمال میں لے جاؤں گا اور حقیقت بھی یہی ہے پاکستان کو پروردگار نے حسن سے مالا مال کیا ہے اتنا ورس ٹائل لینڈ اسکیپ شاید ہی کسی مملکت کے نصیب میں ہو جہاں چاروں موسم سہرہ موز اور دریا نیلگو جھیلیں دودیا آفشاریں تھنڈے چشمیں میلوں پھیلے ہوئے گلیشئرز دنیا کی بلند چوٹیاں حیبتناک فلک شگاف پہاڑ اور دنیا کے تین بڑے پہاڑی سنسلے اسی ملک میں پائے جاتے ہیں گلگت بلتستان کی وادی ہنزہ کراکرم اور دوسری طرف ہمالیا کے پہاڑوں میں جڑا ایک دلکش نگینہ ہے وادی ہنزہ گلگت سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایسی پرکشش وادی ہے جس کا حسن سیاہوں کو محبود کر کے رکھ دیتا ہے ہنزہ کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالے تو مستنسن حسین تارٹ کے بکول اٹھارہ سو اٹھانوے تک انگریز گلگت میں مقیم رہے شراب پیتے رہے اور ابلے ہوئے آلو کھاتے رہے ان کے لیے صرف ساٹھ میل دور ایک برفانی وادی میں روپوش اہل ہنزہ خوبصورت مگر ویشی اور جاہل لوگ تھے جو کاشغر اور کندھار جانے والے کافلوں کو لوٹتے تھے اسی برس ایک روسی افسر اپنے سیاہوں کے ہمراہ ہنزہ میں داخل ہوا اور وہاں ایک روسی دستہ تائنات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اس پر انگریزوں کی وسکی پانی ہوئی اور آلو پتھر ہو گئے میر آف ہنزہ صفدر علی کے ساتھ ان کا مہائدہ تھا کہ وہ ان کی ڈاک کاشغر تک جانے دے گا اور اس کے بدلے انگریز اسے ایک معقول رقم ادا کرتے رہیں گے لیکن روسیوں کی آمد نے انہیں چوکنہ کر دیا یوں بھی وہ کسی بہانے کے تلاش میں تھے اور یہ بہانہ تو بہت ہی معقول تھا کہ ہنزہ کے بعد روسی گلگت بھی آ سکتے ہیں وادی یہ ہنزہ گلگت سے شمال میں نگر کے ساتھ اور شہرہ ریشم پر واقع ہے اسلام آباد سے سات سو کلومیٹر کے فاصلے پر شہرہ ریشم کے کنارے پر واقع یہ وادی سطح سمندر سے دھائی ہزار میٹر بلند ہے اسلام آباد سے اس کا راستہ حسن عبدال ایبٹ آباد مانسیرہ تھا کوٹ بشام داسو چلاس گلگت سے ہوتا ہوا ہنزہ آتا ہے ایک اور راستہ مانسیرہ سے بالا کوٹ ناران اور بابو سر پاس سے ہوتے ہوئے چلاس کے ساتھ ملتا ہے وادی ہنزہ گلگت سے صرف سو کلومیٹر اور دو گھنٹے کی مسافت پر ہے راولپنڈی سے جدید آرام دے پبلک ٹرانسپورٹ گلگت اور ہنزہ کے لیے ہر وقت دستیاب ہوتی ہے اسلام آباد سے جہاز کے ذریعے گلگت بھی جایا جا سکتا ہے اپنی گاڑی پر ایک دن چلاس یا گلگت آرام کر کے بہ آسانی ہنزہ پہنچا جا سکتا ہے شہرہ کراکرم جو بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ چکی تھی اب چلاس سے اوپر مزید چوڑا کر کے کارپٹ تیار کی جا چکی ہے اور نیچے بشام والے حصے کی مرمت کا کام بھی تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے یہ وادی سات ہزار نو سو مربع کلومیٹر کے رکبے پہ پھیلی ہوئی ہے ہنزہ میں مقامی راجہ کی حکومت ہوتی تھی جسے میر آف ہنزہ کہا جاتا تھا بھٹو دور میں ریاستی حکومت کے خاتمے کے ساتھی ہنزہ میں بھی یہ نظام ختم ہو گیا آج بھی ہنزہ میں میر تو ہے مگر صرف اعزازی عودے کے ساتھ وادی ہنزہ گلگت بلتستان کا ایک ظلہ ہے جہاں کی زبان بروش اکسی ہے جو دنیا کی تنہا اور مشکل زبان سمجھی جاتی ہے جبکہ واقعی اور شینہ زبان بھی بولی جاتی ہے عام طور پر ہنزہ کو ایک شہر کا نام سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ ایک وادی کا نام ہے جس میں بہت سی چھوٹی بڑی وادیاں اور قصبے شامل ہیں وادی تین علاقوں پر مشتمل ہے بالائی ہنزہ، مرکزی ہنزہ، لوئر ہنزہ ہنزہ کا سب سے اہم شہر علی آباد ہے جبکہ سیاحت کے لیے اور ارد گرد کے نظاروں کے لیے کریم آباد مشہور ہے کریم آباد کے چاروں اطراف اونچی چھوٹیاں ہیں جن کے نظار دنیا میں مشہور ہیں ہنزہ کے ارد گرد موجود چھوٹیوں میں راکہ پوشی، دیوان پیک، گولڈن پیک، ہلتر پیک، لیڈی فنگر پیک مشہور ہیں کریم آباد کا بازار ہنزہ کی ثقافتی اشیاء سے بھرا پڑا ہوتا ہے چونکہ ہنزہ میں پاکستانی سیاہوں کی نسبت غیر ملکی سیاہ زیادہ آتے ہیں اسی لیے یہ بازار قدر مہنگا محسوس ہوتا ہے کریم آباد میں موجود میر کا پرانا گھر بلتت قلعہ کریم آباد کے حسن کو چار چاند لگا دیتا ہے تقریباً سات سو سال پرانا یہ قلعہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کریم آباد کے قریب ہی ایک پرانا قصبہ التت ہے جو وادی ہنزہ کا سب سے پرانا علاقہ تصور کیا جاتا ہے ہنزہ کے گرد و نوا میں ایک دن میں صبح جا کر شام گئے واپس آ جانے والے سیر کے مقامات میں سب سے مشہور ڈوینکر یا ایگل نیسٹ ہے جہاں پیدل یا جیپ کے ذریعے جایا جا سکتا ہے یہ جگہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت برف پوش چوٹیوں پر پڑھنے والے سورج کی کرنوں کی وجہ سے مشہور ہے یہاں سے الٹر پیک اور الٹر میدان کا خوبصورت ٹریک بھی شروع ہوتا ہے جیپ پر دریا کے دوسرے کنارے پر واقع وادی نگر بھی جایا جا سکتا ہے جہاں پر گلیشیرز کا نظارہ دیدہ زیب ہوتا ہے راکہ پوشی کے دامن میں واقع خوبصورت گاؤں اناپن ایک پورا دن بتانے کے لیے بہترین جگہ ہے نومل اور نلتر کی خوبصورت وادیاں سیاہوں کے دلوں کو خوشی سے بھر دیتی ہیں قدرتی آفت کے نتیجے میں دریائے ہنزہ پر بن جانے والی جھیل اتاباد اب ایک تفریحی مقام کا درجہ حاصل کر چکی ہے اونچے کالے پہاڑوں کے بیچ جھیل کے نیلگو پانی میں کشتیرانی ایک یادگار سفر بن جاتا ہے صرف ایک دن مزید صرف کر کے جھیل کے پار اتر کر گلمت گاؤں بورت جھیل پاسو گاؤں پاکستان کے آخری قصبے سست بھی بہ آسانی جایا جا سکتا ہے چین کی سرط کے ساتھ واقع دنیا کے سب سے اونچے خنجراب بائی پاس کا سفر شاید اس پورے خطے کا سب سے حسین لمحات میں سے ایک ہوتا ہے اسلام آباد سے ہنزہ اور باقی وادیوں کا مکمل سفر چار پانچ سات اور دس دنوں میں اپنی سہولیات کے مطابق کیا جا سکتا ہے ہنزہ ہو یا ہنزہ کی بالائی وادیاں ہر جگہ بہترین سہولت سے آرائستہ ہوتل اور مقامی ٹرانسپورٹ اور گائٹ کی حیثیت سے مقامی لوگ دستیاب ہیں پورا خطہ مہمان نواز اور خوش اخلاق ہے اور سیاہوں کو اپنی آمدنی کا ذریعہ سمجھنے کے باعث ان کو رحمت تصور کرتے ہیں اور بہترین خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لاہور اور اسلام آباد کی بہت ساری مقامی ٹورزم کمپنیاں تجربے کار اسٹاف کے ساتھ طالب علموں دوستوں اور فیملیوں کے گروپ کی شکل میں نہایت مناسب قیمت پر سارے انتظامات بھی کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں